اچھا جی ایک چیز ہوتی ہے بی ایم آئی باڈی ماس انڈیکس یہ بتاتی ہے کہ آپ کا ایک سکوئر میٹر کا جو ایریا ہے آپ کی باڈی کا اس کے اندر آپ کا ویٹ کتنا ہونا چاہیے یہ کیا ہوتا ہے کہ یہ ریشو ہوتی ہے ویٹ کی اور ہماری ہائٹ کی اس کا فارمولا اس طرح لکھتے ہیں ویٹ ان کلو گرامز ڈیوائیڈ بائی ہائٹ ان میٹر سکوئر یہ ہماری کیا ہے بی ایم آئی اس کا فارمولا یہ ہے اس کو کلکولیٹ کرنے کا اب ویٹ ہم کلو گرامز میں لیتے ہیں یہ میں اگلے لیکچر میں آپ کو بتاؤں گا کہ بی ایم آئی کو کیسے کلکولیٹ کرتے ہیں اس کا فارمولا یہی ہے پھر میں آپ کو بتاؤں گا کہ چونکہ ہمیں سب کو پتا ہوتی ہے کہ ہماری جو ہائٹ ہے وہ فیٹ اور انچز میں پتا ہوتی ہے تو میں آپ کو بتاؤں گا ایک نارمل بندہ کیسے کلکولیٹ کر سکتا ہے بہرحال یہ و ایچو کی کلاسیفکیشن ہے جس میں و ایچو کے مطابق یہ چیزیں ہونی چاہیے اور ہمارے ایشیا پیسیفک کے مطابق یہ والی بی ایم آئی کی ریشو ہم اس کو کنسیڈر کرتے ہیں اچھا جی اب ہم دیکھتے ہیں اس میں جو ہے نارمل کتنا ہوتا ہے انڈر ویٹ کتنا ہوتا ہے اوور ویٹ کتنا ہوتا ہے او بیس کتنا ہوتا ہے یہ ہم میں آپ کو بتاتا ہوں گا اچھا جی 7.5 سے اگر بلو ہے آپ کی بی ایم آئی آتی ہے تو آپ انڈر ویٹ میں چلے گئے ہیں یعنی کہ آپ کا ویٹ آپ کے جتنی باڈی کا انڈیکس ہے اس سے کم ہے آپ کا ویٹ آپ کو اپنی ڈائیٹ کو پروپر کرنا چاہیے اچھا جی اگر آپ کا 17.5 سے لے کے 22.99 یعنی کہ آلماس 23 تک ہے تو یہ نارمل ویٹ ہے آپ کا ٹھیک ہے یہ بی ایم آئی آپ کی نارمل ہے اگر 23 سے لے کے 28 تک ہے تو آپ اوور ویٹ ہیں ابھی اگلی سلائیڈ میں میں آپ کو دکھاؤں گا کہ اوور ویٹ کون سا ہوتا ہے او بیس کون سا ہوتا ہے اور ایکسٹریم لی او بیس کون سا ہوتا ہے او نیکس سلائیڈ میں میں آپ کو دکھاتا ہوں آپ نے جسٹ یہ یاد رکھنا ہے کہ آپ کی بی ایم آئی 23 سے لے کے 28 تک ہے تو آپ اوور ویٹ ہیں اوور ویٹ سے مطلب ہے کہ او بیسٹی اور نارمل کے درمیان میں ہیں یعنی کہ یہ وہ کنڈیشن ہوتی ہے یا وہ سٹیج ہوتی ہے جس میں آپ اپنے آپ کو ریکور کر سکتے ہیں یا اس کو مینٹین بھی رکھیں تو ویل ان گوٹ اٹھائیس سے لے کے اباو جو کہ چالیس تک چلی جاتی ہے اس میں کیا ہوتا ہے او بیس اور ایکسٹریملی او بیس پھر ہم اس کو ڈیوائیڈ کرتے ہیں کلاس 1 او بیس کلاس 2 او بیس کلاس 3 او بیس وہ جیسے جیسے پھر اوپر بڑھتی جاتی ہے بی ایم آئی ہم اس کو ایسے ڈیوائیڈ کرتے جاتے ہیں اچھا جی یہ اس ڈیاغرام کے مطابق آپ اپنے آپ کو کنسیڈر کریں کہ آپ کا باڈی ماس انڈیکس کیا ہے یا آپ کی باڈی کیسے نظر آتی ہے آپ کو یہ پہلے والے کو دیکھیں یہ کیا ہے انڈرویٹ ہے ٹھیک لیس دن ایٹین ہے اس کی بی ایم آئی ٹھیک اچھا جی یہ والا نورمل ہے جو آپ کو بالکل سٹریٹ نظر آرہا ہے ابڈومن بھی سٹریٹ ہے چیس بھی سٹریٹ ہے اس کا ٹھیک یہ کیا ہے یہ نورمل ویٹ ہے اس کا ٹھیک اگر اب تیسرے کو دیکھیں تو اس کا اپڈومن باہر آرہا ہے تھوڑا سا ٹھیک یہ ہمارے پاس کیا ہے اوور ویٹ ہے یعنی کہ اس کی بی ایم آئی کتنا ہے ٹوئنٹی ثری سے لے کے ٹوئنٹی سیون تک ٹھیک یہ اوور ویٹ ہے اس کا دیکھیں اپڈومن تھوڑا سا چیسٹ سے باہر آرہا ہے ٹھیک اسی طرح آپ اگر اس کو دیکھیں تو یہ کیا ہے آپ کا او بیس ہے یہ اوور ویٹ تھا یہ او بیسٹی کی لائن میں سٹیج پہ چلا گیا ہے یعنی کہ ٹوئنٹی سیون سے لے کے ٹھرٹی ٹو تک اگر اس کی بی ایم آئی آرہی ہے تو وہ کلاس ون او بیس ہے اس کو دیکھیں یہ تو اپڈومن بھی اس کا یعنی کہ پیٹ بھی اس کا چربی سے بھرا ہوا ہے تھائیس بھی بھری ہوئی ہے پورا یعنی کہ اپڈومن سے لے کے نیچے تک پھل چربی بھری ہوئی ہے یہ اس کی بی ایم آئی کیتنی آئی ہے ٹھرٹی ٹو سے لے کے ٹھرٹی سیون تک اور یہ کلاس ٹو ہوئیس ہے ٹھیک یہ ایکسٹریملی ہوئیس ہے موربیڈ ہوئیسٹی جس کو کہتے ہیں ٹھیک ہے اور یہ مور دین تھرٹی سیون ہے تھرٹی سیون سے اگر اگر بی ایم آئی زیادہ ہو جاتی ہے آپ کی تو وہ موربیڈ ہوئیسٹی آ جاتی ہے ٹھیک اور یہ کلاس ٹھر 어وبیسٹی ہے کیسے بی ایم مائی کلکولیٹ کرتے ہیں تھانک یو فار واشنگ اور کیپ آن سبسکرائبنگ رہی مبارک پولی کلینک چینل تھانک یو موسیقی